بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ نے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں محمد مستحسن ناظرین اکرام امید ہے کہ سب خیاریات سے ہوں گے اچھا جی رانہ سناؤلہ صاحب کا ایک بیان سامنے آ رہا ہے کہ ہم نے ٹی ٹی پی کو ایک مذاکرات کی پیشکش کی کہ وہ ٹیبل کے اوپر آ کر ہم سے مذاکرات کریں اچھا جی یہی پر ہی رکجہ میں اس کی تفصیل آپ کو آپ اگے بیان کرتا ہوں لیکن میں آپ کو یہ جو مذاکرات والا معاملہ یہاں پر میں آپ کو اگہہ کرتا چلوں ماضی میں ابھی کچھ ہی دن پہلے بلاوال بھٹو زرداری صاحب نے عمران خان کو تنقید کا نشانہ بنایا تنقید کا نشانہ کیوں بنایا بلاوال بھٹو زرداری کا یہ کہنا تھا کہ جب ان دہشتگردوں کے خلاف کاروائی کرنے تھی جب ان دہشتگردوں کے خلاف آپریشنز کرنے تھے تو خان صاحب ان کے ساتھ مذاکرات کرتے پھر رہے تھے انہی مذاکرات کے وجہ سے پاکستان کے اندر دہشتگردی ہے لیکن دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ اب رانہ سناولا یہ کہتا ہے کہ جی اب ہم نے ٹی ٹی پے کو مذاکرات کی پیشکش کر دی ہے ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کے وجہ سے پاکستان کے اندر دہشتگردی بڑھی اور دوسرے طرف آپ خود تحریک تلبان پاکستان کو مذاکرات کی پیشکش کریں اور کس موں سے پھر آپ یہ بریفنگ بھی میڈیا کیا کے جاری کر دیتے ہیں کہ ہم نے تحریک تلبان پاکستان کو مذاکرات کی پیشکش کی تو یہی پر میں کہتا ہوں ان کا دو گلاپن ان کی بے وقوفی اور ان کی کم اقلی یہی سے ہی ظاہر ہوتی ہے کہ یہ دیکھیں کہ ان کی یقین کریں دو موں سامنے آتے ہیں ایک بیک فوٹ کی اوپر ایک بالکل ظاہری جو عوام کے سامنے آتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ بلاوال بوٹو ذردار یہ کہتا ہے کہ مذاکرات کی وجہ سے پاکستان کے اندر دہشت کر دی ہے اور رانہ سنولا جو مذاکرات کرتے پھر ہے کہ خدا کے واسطے تحریک تلبان پاکستان ہمارے سے مذاکرات کر لیں اور پاکستان کے اندر دہشت کر دی بڑھ رہی ہے تو یہ معاملات ان بے وقوفوں کے ان کا مقلوں کے یہی میں کہتا ہوں کہ یہ بولنے سے پہلے بالکل بھی نہیں سوچتے کہ یہ کیا بول رہے ہیں یا یہ کیا نہیں بول رہے کہ بعد بھی ان کو جواب بھی دینا پڑ سکتا ہے یا بعد بھی ان کو اپر تنقید ہوتی ہے تو اگر میں آٹھ مہینے کے اگر ان کی کارکردگی نکالوں تو سب سے زیادہ اگر لاس ہوا نونلی کو تو ان کی انہی کاموں کی وجہ سے ہوا کہ بے وقوفیاں کی ان لوگوں نے پریس کانفرنس کے اندر اب آج ہیں جی دوبارہ رانہ سنولا صاحب کی پریس کانفرنس کے اوپر کہ میں ان کی جو پوری پریس کانفرنس اس کی ڈیٹیل آپ کو دیتا ہوں آج جی وفا کی وزیر داخل رانہ سنولا نے کہا کہ قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں آرمی چیف جنرل آسم انہی نے مذاکرات کی بجائے دہشتگردوں کی خلاف کروائی کی سوچ کا اظہار کیا ہے اب یہاں پر دو چیزیں سامنے آتی ہے بلاوال بھٹو زرداری صاحب یہ چاہتا ہے کہ یہ جو دہشتگرد والا معاملہ ہے یہاں پر ہم ان کے خلاف آپریشنز کریں ان کے خلاف کروائی کریں اور یہاں پر اگر نون لکا بیانے آپ کو بتاؤں تو وہ یہ نہیں چاہتے کہ دہشتگردوں کے خلاف کاروائی کی جائے وہ یہ چاہتے کہ مذاکرات ہوں اور اگر یہاں پر میں اسٹیبلشمنٹ اور ملٹی اسٹیبلشمنٹ کی بات کروں تو وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ جو دہشتگردوں کے خلاف کاروائی کی جائے مذاکرات نہ کیے جائیں آپ یہ دیکھیں کہ ان کے اپنے ہی درمیان جب اختلاف رائے پائی جاتے ہیں جب ان کے اپنے ہی درمیان اتفاق نہیں تو یہ کیا خاک ملک کو آگے چلائیں گے بلاول بھٹو زرداری یہ کہتے ہیں کہ جو مذاکرات نہ کریں اور موجودہ فیڈل گورنمنٹ یہ کہتے ہیں جو مذاکرات کریں اور موجودہ ملٹ اسٹیبلشمنٹ یہ کہتے ہیں کہ جو ہم کروائی کرنا چاہتے ہیں یہ حالات ہو چکے پاکستان کے اچھا یہاں پر میں جنرل آسم علیر صاحب کی ایک سوچ سامنے آ رہے کہ یہ دہشتگردوں کو کروائی کر کے ہی ختم کیا جا سکتا ہے اگر افغانستان کی مجاہدین کو کروائی کر کے ختم کیا جا سکتا ہے تو پھر کبھی بھی امریکہ اپنے اس مشن میں فلاپ نہ ہوتا جس طرح بری طرح امریکہ فلاپ ہوا کیا پاکستان کے پاس آج امریکہ سے زیادہ فورسز ہیں کیا پاکستان کے پاس کیا امریکہ سے زیادہ آج پاور ہیں تو وہ ان مجاہدین کو جو ان دہشتگردوں کو ٹھکانے لگا سکتے ہیں بلکل بھی نہیں تو یہ جو کاروائی والا معاملہ ہے بلکل میں ابھی اس کے خلاف ہوں زیادہ در پاکستان کے سینر رینکر پرسن اور جنرلسٹ ان چیزوں کے خلاف ہے کہ ان دہشتگردوں کے خلاف کاروائی کیجئے کیونکہ جس دن پاکستان کی پاک افوان یہ پاکستان کے اندر تحریک طلبان پاکستان کے خلاف اپریشنز شروع کر دیئے اس دن آپ یہ دیکھیں گے کہ افغانستان کے مجہدین کی طرف سے آپ کو بھی بہت بڑی مضامت کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ تحریک طلبان پاکستان کی بہت بڑی تعداد مجہدین کے ایک بہت بڑی تعداد افغانستان کے اندر موجود ہے جنہیں موجودہ افغانستان کے مجہدین نہیں رکھتے بلکل کھلا ان لوگوں نے چھوڑا ہوا ہے تحریک طلبان پاکستان کے مجہدین کو آپ جو کرنا چاہتے آپ کریں اسی چیز کی اوپر جی مران خان صاحب مذاکرات کر رہے تھے تحریک افغانستان کے مجہدین سے کہ جو کل ادم ٹی ٹی پی کے جماعت کچھ مجہدین افغانستان کے اندر موجود ہے آپ انہیں کہیں کہ پاکستان کے خلاف کروائی کرنا بند کرے اور مذاکرات کے ٹیبل پر آجے وہ جو چاہتے ہیں ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کریں گے کیونکہ اگر موجودہ جب خان صاحب کی حکومت تھی وہ ان چیز کا اندازہ لگا چکے تھے اگر پاکستان کے اندر ہم نے آپریشن شروع کر دیا تو افغانستان کے اندر جو مجہدین ہیں وہ بھی مضاہمت کریں گے اور پاکستان کے اوپر حملے شروع ہو جائیں گے تو یہاں پر موجودہ حالات کے اندر میں بھی اس چیز کے خلاف ہوں اور کافی زیادہ جلسی اس چیز کے خلاف ہے اور جو ہماری فارمر پرائم منسٹر امیران خان صاحب تھے وہ بھی اس چیز کے خلاف تھے کہ جنگ بھی کسی بھی چیز کا علاج نہیں ہوتی مذاکرات اور ڈائی لوگ سے پاکستان کی امن کو برقرار رکھا جا سکتا ہے نہ کہ جنگ سے اب یہاں پر نولک صاحب بھی یہاں پر اگر دیکھا جائے بلکل خان صاحب کے بیانے کے ساتھ ٹھہرے جس طرح رانہ سنولا صاحب نے کہا کہ ہم یہاں پر تحریک تلبان پاکستان کو مذاکرات کی حملے پیشکش کی اب جی آگے جی فرماتے ہیں جی رانہ سنولا کا کہنا تھا کہ شہید قوم کا محسن ہوتا ہے اور اس کے خون کی چمک سے قوم روشن ہوتی ہے اسلام آباد دھماکے کے شہید عدیل حسین کے اہل خانہ کو ایک کروڑ روپے کا چیک دیا گیا جو کہ واقعی طرح اچھی بات ہے اس چیز کو سرانا چاہیے سوہ کروڑ روپے ریاست مکان کی مد میں بھی ادا کرے گی اور شہید کی تنخواہ بیوہ کو اس کی زندگی تداری تمام علاوانسیز کے ساتھ ملتی رہے گی اچھے جی آگے قومی اسلامتی کمیٹی کی فیصل اس مطلق وزیر داخل نے بتایا کہ نیشنل سکیوٹی کمیٹی کی میٹنگ میں دہشتگردے کی خلاف زیرو ٹالرنس کا فیصل ہوا کسی بھی دہشتگر کے اچھے بورے کو کوئی تفریق نہیں رکھی جائے گی اسلامتی کمیٹی جراس میں آرمی چیف نے دہشتگردوں کے خلاف زیرو ٹالرنس کا اظہار کیا اور مذاکرات کی بجائے دہشتگردوں کی خلاف کروائی کی سوچ کا اظہار کیا انہوں نے بتایا کہ آرمی چیف نے سی ٹی ڈی کو بہترین صلاحیتیں فرام کرنے کی یقین دہانی کروائی کوشش ہے کہ کل ادم تحریک طلبان پاکستان کو ٹیبل پر لائے جائے لیکن سب سے پہلے شرط یہ ہے کہ ٹی ٹی پی والے ہتیار پھینکے اور ملک کے قانون کے تابع ہوں وہی بات جو کہ خان صاحب کر رہے تھے کہ تحریک طلبان پاکستان ٹیبل کی اوپر آئے ہم ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لئے تیار ہے لیکن یہاں پر تحریک طلبان پاکستان کا ایک موقف ہے کہ ہم پاکستان کے اندر جو کہ افغانستان کے اندر قانون ہے وہی چاہتے ہیں اگر پاکستان کے اندر اسی طریقے کا قانون نہیں لائے جائے گا تب تک ہم کسی بھی مذاکرات کی بینج پر بیٹھنے کے لئے تیار نہیں یہ ابھی جی حالات ہیں جی موجودہ فیڈل گورمنٹ کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بلاوال بھٹو زرداری تو یہاں پر میں یہ کہتا ہوں کہ اس موجودہ سوچ کے ساتھ بلاوال بھٹو زرداری کو پیپلز پارٹی کا صدر بنا دینا ایک نہایتی بے وقفانہ اور اہمکانہ حرکت ہے اگر یہ خدا نخست آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کا پرائم میسٹر بھی بنتے تو بس پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے آپ یہ دیکھیں کہ اس بندے کی سوچ کس طرف جاتی ہے اور کس طرف نہیں جاتی اسے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ابھی تک یہ بلکل سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے بلکل اس کا دماغ یہاں پر کوئی چیز اس طرح کی سامنے نہیں آتے کہ بلاوال بھٹو زرداری صاحب نے کوئی اہم ان کی سٹیٹمنٹ ابھی آٹھ مینے کے اندر سامنے آئی ہو تو یہ جی موجودہ حالات جی پاکستان کے اس کے اوپر جی آپ کی کیا رائے کیا موجودہ فیڈل گورنمنٹ کو اور ملٹی اسٹیبلشمنٹ کو تحریک طلبان پاکستان کے مجاہدین کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے یا بھرپور تریقیشن کے خلاف کاروائی کرنے چاہیے اگر تو کاروائی واقعی تنہی ان کے خلاف ہوتی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کا من خراب ہوگا اس میں کوئی بھی شک نہیں اس کے اوپر اپنی رائے سے مجھے کمیٹس کے اندر ضرور آگا کرے تب تک لئے جی شکریہ